بنگلہ دیش پریمیر لیگ دوہزار چوبیس اہم ترین میچ میں احمد شہزاد بری طرح ناکام پلے آف مرلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی چوتھی ٹیم کا فیصلہ سب کچھ مکمل تفصیل سے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ دوہزار چوبیس کا اہم ترین میچ کوملہ وکٹورینز اور فارچون بارشال کے درمیان جاری ہے جہاں پاکستانی اوپنر احمد شہزاد کو ایک بار پھر پلینگ لیون کا حصہ بنایا گیا مگر وہ بری طرح ناکام ہو گئے ایک سو اکتالیس رنز کا تاکب کرنے والی فارچون بارشال نے اب سے کچھ دیر پہلے تک ایک وکٹ کے نقصان پر ستائیس رنز بنا لیے احمد شہزاد سات گینوں پر صرف ایک رنز ہی بنا سکے اس سے پہلے کوملہ وکٹورینز کی ٹیم ایک سو چالیس رنز پر ڈھیر ہو گئی جاکر علی چار چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے صرف سولہ گینوں پر اٹیس رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے مہین علی تیئیس اور آندرے رسل چودہ رنز بنا سکے فارچون بارشال کی ٹیم کو پلے آف مرحلے میں جانے کے لیے اس میچ میں فتح درکار ہے جہاں اس سے پہلے تین ٹیمیں پلے آف مرحلے میں پہنچ چکی ہیں جن میں رنگ پر رائیڈرز کوملہ وکٹورینز اور چٹو گرام چیلنجز کی ٹیمیں شامل ہیں